بہرائش ہنسا معاملے میں آروپی سرفراس کا ہاف انکاؤنٹر ہوا ہے اس وقت آروپی سرفراس کی بہن رکسانڈ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے رکسانہ سیدھے میں ان سے باتچیت کرتے ہیں رکسانہ آپ کے بھائی سرفراس کا ہاف انکاؤنٹر ہوا ہے پیر میں گولی لگی ہے نیپال بھاگنے کے فراق میں تھے وہ کیا کہنا ہے اس پر آپ کو؟ اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوا کیسے ہوا کیا پتا چلا ہم کو کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ میرے شاہر اسامہ ورف دوست محمد اور میرے دیور شاہد کو صحیح سلامت گھر واپس بھیج دے جن کا کوئی اتا پتا نہیں چودہ تاریخ کو یہاں سے ان کو لوگ کو لے گئے ہیں ان کا کچھ پتا نہیں چل رہا ہے کہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہای سرفراس آپ کے پیتہ سے آپ کی باتچیت نہ ہوتی ہو پہلے دن جس دن دنگا ہوا تھا اس دن مجھے تھوڑی دیر کے لیے کال آئی کہ یہاں پہ بوال ہو گیا ہے ہم لوگ سب چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں سب نے ہم لوگوں کو گھئے رکھا ہے بیٹی ابھی دیر تھوڑی دیر میں بات کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں میں سے کوئی نہ بچے بس اتنی بات میرے بھائی سے اور میرے پاپا سے ہوئی اس کے بات سے ان سے میری کوئی بات نہیں ہوئی اس سے پہلے بات چیت ہوتی تھی ہاں اس سے پہلے بات چیت ہوتی تھی سات سال پہلے میری شادی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ تھوڑا سا میری اور میری میاں کی لب میری شادی ہوئی تھی ہم لوگوں نے لب میری شادی کری تھی اس وجہ سے پاپا ہم لوگ سے خواہ رہتے تھے تو اتنا نہیں وہ تھا ماتا جی سرفراس جن کا ہاں اس سے کبھی آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے یہاں پہ رسیدار تھے چکی آپ کے نہیں نہیں آئے ہیں ملنے اور آپ کے بیٹے دونوں بیٹے مطلب ہمارے بیٹے ہمارے دکان میں کام لگا تھا اور کام بڑھا کے مستری گیا اور بیٹا ہمارا آیا کے سوپے پہ بیٹھا اس سے پولیس آ گئی اور پوچھا اسامہ پھر آئے کے دروازہ کھلا کے ہمارے بیٹے سے کہیں کس لے جاتے ہیں سائن کرا کے بھید دیں گے مارا بھتیجہ سو رہا تھا اس کو جگہ کے اور بھتیجہ اور بیٹے کو لے گئے بے کسور کے لے گئے تو رکسانہ کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی سرفراس ہو یا پھر ان کے پتہ ہو آمید باتچیت ہوتی تھی چونکہ پتہ تھے تو اس وجہ سے باتچیت تو ہوتی تھی لیکن بہت کم باتچیت ہوتی تھی بہت کم یہ concern رکھتی تھی وہیں ان کا آروپ ہے کہ ان کے شوہر ان کے دیور کو دو دن پہلے پولیس کے کچھ جوان آئے تھے جو لے گئے اور ابھی تک پتہ نہیں چلا تو اسی وجہ سے یہ request کر رہی ہے کہ بھائی کا half encounter ہو چکا ہے ان کے پتی ان کے دیور اس حنسہ ماملے میں کہیں نہیں تھے جب حنسہ ہو رہی تھی تو اس دوران وہ یہیں پر اپنے دکان میں بیٹھے ہوئے تھے تو لہٰذا ان کا بھائی اور ان کا پتی جو ہے گھر واپس آ جائے یہ لگاتار اپیل کر رہی ہیں موسیقی 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 موسیقی